پیٹرل اور چینی کی قیمتوں نے عوام کے بقائدہ ہوش اڑا دی ہیں پیشاور میں چینی نے پیٹرل کی قیمتوں کو مات دے دی ہے ذرا یہ بھی سننے وہاں پہ جی ابھی جو فی کلو چینی کی قیمت ہے وہ ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ گئی ہے ایک سو پچاس روپے تک اب دوسری جانی براول پینڈیو اور اسلام آباد میں بھی چینی کا جو گہران ہے وہ پیدا ہو گیا بلکہ شدید ہوتا چلا جا رہا ہے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ چینی کی قیمتوں نے اس تحکام اور ضرورت کے مطابق سپلائے میں مکمل طور پر داکام ہو گئے ہیں اور جو گلی محلے کی کریانہ دکانے ہیں سٹورز ہیں انہوں نے چینی ڈیڑھ سو روپے کلو فروک کرنی شروع کر دی ہے اور اطلاعات کے مطابق ایٹی پرسن تقریباً اسی فیصد دکانوں پر چینی کا سٹاک ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں سے ختم ہو میں عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے یہ آن کیمرہ آت جوڑ کے یہ اپیل کرنا ہے چاہتو کہ خدا کا واسطہ آپ کوئی ایکشن نہ لیا کریں کیونکہ جب آپ بطور وزیراعظم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا ریکشن عوام کو بغتنا پڑتا ہے ہم سب کو بغتنا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں ریلیف ملے گا مہنگائی اس سے دو گنا زیادہ ہو جاتی ہے ریلیف پیکج ہے پٹرول جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے یہ کیسی حکومت ہے کون سے وعدے ہیں جنابے والا وہ کہاں ہے وہ شک جو کنٹینر پر گفتو کرتا تھا ہم اس کو ڈونڈ رہے ہیں تاکہ اس کو جا کے پوچھیں کہ تم نے کیا کہا تھا پر آج ہو کیا رہا ہے جو یہ دعوے کرتا تھا سب زباق دکھاتا تھا عوام کے ساتھ دھوکا ہوا ہے وہ دو سو ارب ڈالر کہاں گئی وہ پچاس لاکھ نوکریوں کہاں گئی جائیں دوستو اکھنڈ بھارت ایوی نیوز میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور فائلن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پاکستان کے ایک اور اکونیمی کا نمونہ آز میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے کیونکہ آپ لوگ کو بتا ہوگا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ لگ بگ جو ہے ایک سو پچاس کے پار ہو چکے ایک سو ستر ایک سو پچاس ایک سو ستر کے بیچ جو ہے یہاں پر ہو چکا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت کو بھی فیس کر چکا ہے یعنی پار کر چکا ہے چینی کی قیمت جو کی بہت بھائی ساب کہہ سکتے ہیں کہ ایکونمی جو ہے ان کا ڈاؤن پر رہا ہے کیونکہ ایسا آپ لوگوں کو تب ہی دیکھنے کے لئے ملتا ہے جب دیش کے اندر بہت برشتہ چار یہاں پر جو ہے ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو عبران خان ہے وہ کنٹینر کے اوپر چیٹ کر کے بہت بار ایسے بھاسن آپ لوگوں کے سامنے مطلب پاکستانی عوام کے سامنے کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لانے والا ہوں جو کی بہت ہی جیدہ اچھی طریقے سے وہ تبدیلی لانے والا ہوں حالانکہ ان کا تبدیلی جو ہے ان سے جنتہ اتنی جیدہ خوس ہے کہ کیا بتا ہے وہاں کی جنتہ یہ تک کہتی ہے کہ آپ جب بھی تک تبدیلی لاتے ہیں کسی بھی پالیسی کے انترگرد تو وہاں کی مہنگائی دوگونی ہو جاتی ہے بھائی ساب بہت ہی جیدہ گھٹیا قسم کے یہ انسان ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جتنی جیدہ تبدیلی لائیں گے پاکستان کے اندر اتنا جیدہ پاکستان کی اسطحیتی ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا کیونکہ عمران خان یا پھر اس کے علاوے جتنے بھی یہاں پر پی ایم جو بنے ہیں پردان منتری بنے ہیں وہ یا تو جہادی قسم کے ہیں یعنی جاتی دھرم کے معاملے میں بہت زیادہ دھیان دی ہیں یا تو یہاں پر جو بہت زیادہ بھرشتہ چار کیا ہے آپ لوگ یہاں پر نواز شریف کو ہی دیکھ لیں وہ دونوں طرح سے جو وہ کام کرتے تھے یا تو وہ بھرشتہ چار بھی کرتے تھے بہت زیادہ بھرشتہ چار کرتے تھے اس کے علاوے وہ جہادی قسم کے بھی انسان تھے اور یہ تو بھائی صاحب جو بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے لگ بھک سارے تین سال سے پاکستان کے اندر یہ جو ہے ابھی راج کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے اس کا کالا کرتو تو دیکھی رہا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور فائنلی ویڈیو کے اندر جو بھی چیزیں ہوگا وہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا تو ویڈیو پسند اگر آ جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا کیونکہ اب لوگوں کو گرین لسٹ بلیک لسٹ اینڈ گری لسٹ کی پوری جانکاری نیکسٹ ویڈیو میں ملنے والی جو بہت زیادہ ساندار ہوگی اور اس کے اندر پاکستان کا جو اہم بھومی کا ہونے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انہوں نے کہا جی تیرہ کروار عوام کو ایک سو بیس ارب روپے کا ریلیف دینے کا جو پرائیم نیسٹر نے اعلان کیا ہے اس کو اگر فی فرد حساب لگائیں تو ایک سو چمور روپے یعنی ڈیر سو روپے تقریباً ایک سو چمور روپے مہانہ بنتا ہے فی فرد اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو تیرہ کروار عوام کو ریلیف دینے کا اتنا شور بچایا جا رہا ہے اس کو مینے میں ایک سو چمور روپے کیا ریلیف ہوگا یہ تو اونٹ کے موہ میں زیرے والی بات بھی نہیں ہے بات یہ ہے اگر آپ سچ سننا چاہتی ہیں تو یقین کریں مجھے آج اس پہ بات کرتے ہوئے شرم بہا رہی ہے اور خوف بھی آ رہا ہے مجھے در اس بات کہا ہے کہ اب کہیں واقعی ایسے حالات نہ بن جائیں کہ لوگ گرے بانوں سے پکڑ کے جو گاڑیوں میں بیٹھے ہیں ان کو نکالیں ان کو روڈ پہ لا کے ان کی پھینٹی لگائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں بچے بوک سے مر رہے ہیں ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے اور تم بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں تمہارے بچے ایسی میں بیٹھے ہیں اور ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے آپ ابھی فرما رہی تھے کہ شنید ہے کہ بجلی بھی مہنگی کی جا رہی ہے بجلی مہنگی ہو چکی ہے بجلی مہنگی ہونے کا بھی آج ما شاء اللہ سے اعلان ہو گیا یہ پہلا موقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اتنی پھرتی دکھائی ہے اور سو انہوں نے کہا کہ پیٹھرول مہنگا ہو گا تو آج انہوں نے کیمتے کل بڑھا بھی دیں رات کی اندیرے میں ایسی کیمتے بڑھائیں کہ آٹھ روپے پانچ پیسے فی لیٹر پیٹھرول مہنگا ہو گیا اس کے بعد آج بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ جب پیٹھرول مہنگا ہو گا بجلی مہنگی ہو گی ابھی الالی صاحب فرمائیں گے کہ یہ کیا کریں انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم امریکہ ہے جہاں انہوں نے ایک ریلیف پیکج دیا ہے دو ٹریلین تین ٹریلین ڈالر کا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس قرض کے علاوہ ہے کیا اور قرض کا مطلب دیفیسٹ جب ہوتا ہے اس کے معنی آپ نوٹ چھاپتے ہیں اور جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو پیسے بڑھتے ہیں انسرکولیشن جب وہ ہوتا ہے انفلیشن ہوتا ہے آپ کا دیفیسٹ کٹیں ہاں ٹھیک ہے کٹ سکتا ہے دیفیسٹ مگر اتنا شور مچے گا جب دیفیسٹ کٹتا ہے جب ٹیکسز کو ڈبل کر دیں آپ چیزیں نہیں پکیں گے جب چیزیں نہیں پکیں گے تو ہورڈنگ نہیں ہوگا تین سو لاکھ ٹن شگر جو آیا ہے چینی جو آیا ہے وہ کدھر ہے وہ کس کے پاس ہے وہ کیوں نہیں نکال کے بیچ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں سب جیسے ہم سب ڈالر بچا رہے ہیں پیسے بڑھ رہے ہیں ڈالر کے ہم کیوں لائیں ڈالر بے اس کو استعمال کرنے کے لیے پکڑو رکھو اس کا ڈالر کا قیمت بڑھے گا بھئی یہ سو سمپل لوگ گورنٹس کو پیسے چھپنے پڑتے ہیں جب آپ قرض لیتے ہیں ملک سے قرض لیتے ہیں لوگوں سے قرض لیتے ہیں آپ کو ٹریجری بلز دیتے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے میسیف ریسیشن میسیف ریسیشن اور جب وہ میسیف ریسیپشن آتا ہے تو بے کابو ہو جاتے ہیں لوگ ہمارے ملک پاکستان میں جبکہ بھارت میں جو پیکٹرل ہے وہ دھائی سو روپے لیٹر ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بڑی انفرچونیٹ بات ہے کہ پرائم منسٹر کے کان میں جو اڈوائزر جو کچھ ڈالتے ہیں وہ آ کے خود کہہ دیتے ہیں چونکہ ان کو گراسکو کے مسائل کا پتہ نہیں ہے اور نہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لوگوں کی بائنگ پار پر ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اگر انڈیا کے اندر وہ مہنگا ہے تو ان کی تنخواہیں بھی اس لحاثے پر کیپٹا انکم انڈیا کی جو ہے وہ اکی سو ڈالر ہے ویرائز آپ کی بارہ سو ڈالر ہے اب یہ کون سمجھائے کہ پرائم منسٹر کو کہ لوگ آپ کو لالی پاپ دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی ان کی دیکھیں کہ کیا ہے آپ کی انفلیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی ڈبل فگر میں چلی گئی ہے اور بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے سری لنکا ہے ان کی یہ چار پانچ اس پہ ہے تو اس لیے مطلب ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آڈنری بندہ ہم جیسے جو اکانومیس نہیں بھی ہے وہ نارمال کامل سینس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو مرضی ہے میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس جو مرضی ہے کہتے رہے ایٹھ دی اینڈ آب دی ڈی اپ اگر پیٹرول کی کیمت پڑھا رہے ہیں آپ اگر گیس آپ نے بکٹ سے ایک نمجی نہیں کیا آپ نے لوگوں کے لیے روزگار دیکھیں کہ موازنہ مت کریں کہ پلانکنٹری پلانکنٹری ان کی پر کپٹن کم کو کمپیر کریں آپ یوار لوگوں کے پرداشت